اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امانز ہوں گے ہوش باش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ڈیر مہینے سے میں آپ کو آلریڈی بتا رہی تھی کہ خاور فرید مانکہ جو کہ بشا بی بی کے ایک سسپنڈ ہیں ان کی پریس کانفنس آنے والی اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا انٹرویو آ گیا ان کے انٹرویو کے اوپر میں نے پارٹ ون اپلوڈ کر دیا ہے جس میں میں نے تمام وہ غلیظ الزمات جو انہوں نے آئد کی بشا بی بی کے اوپر کہ کس طرح سے انہوں نے غیر شرعی نکاح کیا کیسے ان کی ملاقات راتوں کو ہوتی تھی کیسے چوری فون لے کر وہ عمران خان سے بات کیا کرتی تھی اور وہ تمام واقعات کہ کس طرح سے ان کی دوستی کروائی عمران خان کے ساتھ بشا بی بی کی کس نے کروائی وہ مین کلپرٹ کون تھا بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے پارٹ ون کے اندر بتائی ہیں پچھلے ویڈیو میں میں آلریڈی آپ کو بتا چکے کیونکہ خاور فرید مانکہ یہ کہتے ہیں کہ بشا بی بی نے اپنے مو سے ان سے طلاق نہیں مانگی تھی بلکہ وہ اپنے والدین کے گھر نراز ہو کے چلے گئی تھی اور فرا گوگی کے تھو جو ہیں وہ خاور فرید مانکہ کو کال کرواتی تھی اور جو فرا گوگی ہیں وہ ان کو بار بار کہتی تھی کہ آپ ان کو طلاق کر دیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو اگر آپ نے میرا نہیں دیکھا تو اس میں ان تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا ہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں بشا بی بی سے ملنے کے لیے کیا بشا بی بی اپنے گھٹنوں میں مو دیکھے بیٹھ گئی اور جواب پھر بھی نہیں دیا اور اس کے بعد تنگ کہ میں نے چودہ نومبر دوہزار سترہ کو جو ہے وہ بشا بی بی کو طلاق دے تو آگے خاور فرید مانکہ کہتے ہیں کہ میرا لشتہ جو ہے وہ پھر ساری بات ہے بشا بی بی کے ساتھ ختم ہو گیا اس کے بعد بشا بی بی نے اپنی عدد پوری کرنی تھی اور عدد پوری کرنے کے بعد انہوں نے عمران خان سے نکاح کرنا تھا لیکن بشا بی بی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اتنی اتاولی تھی کہ انہوں نے بغیر عدد پوری کیے غیر شرعی عمران خان سے نکاح کیا اور عمران خان کو بھی غلط راستے پہ لگایا اور کہا کہ کیونکہ میں تمہاری روحانی معالج ہوں کیونکہ میں تمہارا روحانی جو ہے تمہاری مرشد ہوں تو میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اوپر سے حکم آیا نعوذ باللہ اللہ کا نام لے کر یا کوئی اشارہ ہوا ہے یا مجھے کسی پاک ہستی نے کہا ہے کہ اگر تم پرائیم نیسٹر بنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے جو ہے وہ یکم جنوری کو ہی نکاح کر لو اس کے بعد خواہ فرید مانی کا کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک دن دوبارہ سے کال آئی کس کی فراغوگی کی اور فراغوگی نے کہا کہ آپ نے جو طلاق دی ہے بشرا بی بی کو ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ آپ سے چینج کروانی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے وہ فراغوگی کے ساتھ تلف کلامی بھی ہوئی اور میں نے فراغوگی سے کہا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ طلاق دے چکا ہے اور طلاق کی ڈیٹ کو بھی وہ چینج کر دے ایسا کیسے پوسبل ہے اس کے پیچھے انہوں نے ریزن یہ بتائی کہ آپ کچھ طریقے سے یاد ہوگا کہ مفتی سعید نام کے تھے مفتی صاحب جنہوں نے نکاح پڑھوایا تھا بشرا بی بی کا اور عمران خان کا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مفتی سعید جو ابھی تک عدالت کو اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اس میں مفتی سعید نے یہ بیان دیا تھا عدالت میں کہ جس وقت میں بشرا بی بی کا نکاح کروانے کے لیے گیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی عدد مکمل کر چکی ہیں انہوں نے کہا ہن جی کر چکی ہوں میں نے کہا جی اپنے کاغذات دیں انہوں نے کہا جی کاغذات ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں یہاں میں مفتی سعید صاحب کی غلطی یہ ہے کہ ان کو پہلے کہنا چاہیے تھا کہ نئی جی پہلے کاغذات دکھائیے اس کے بعد میں نکاح پڑھاؤں گا لیکن مفتی سعید کہتے ہیں کہ میں نے نکاح پڑھا دیا لیکن اس کے کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ مفتی سعید کو دوبارہ سے کال آئی کہ آپ نے دوبارہ سے نکاح پڑھانا ہے اس نکاح کو دوبارہ پڑھانے کے چکر کے درمیان میں جو دن تھے اس میں دراصل فراغوگی نے کال کی خاور مانکہ کو اور کہا کہ آپ پرائیمر بنی اس کے پر ڈیٹ چینج کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاور فرید مانکہ جب ڈیٹ چینج کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور بشا بی بی کو اور عمران خان کو یہ سمجھ آگئی کہ آنے والے دنوں میں ہماری یہ مسئلہ بن سکتا ہے تو پھر انہوں نے مفتی سعید کو دوبارہ بلا کے دوبارہ نکاح پڑھوایا اگر خاور مانکہ اس کے پر ڈیٹ چینج کروا دیتے تو شاید وہ اسی غیر شرعی نکاح کے اندر اپنا تعلق برقرار رکھتے ہوئے رہتے رہتے اور دوبارہ نکاح بھی نہ کرواتے یہ معاملہ ہے زارہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یکم جنوری دو ہزار اٹھارہ کو پھر انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور ادھر کی مدد بھی پوری نہیں کی یہ الزامات آئید کریں خاور مانکہ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو اس نکاح کا پہلے کوئی علم نہیں تھا ہمیں نکاح کی خبر بھی ٹی وی سے ملی خاور مانکہ نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد فراغ گو گی جو ہے اس نے جب طلاق نامے کی ساری باتیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں خاور مانکہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی بیوی جو پانچ بچوں کو چھوڑ کر آگے دو بڑی بیٹیاں جو شادی شدہ اور شادی شدہ آگے سے بال بچے دار تھیں آپ کیسے اتنی خاموشی سے اس بات کو حضم کر گیا آپ نے اس کے اوپر کو ردعمل کیوں نہیں دیا بلکہ آپ نے تو ٹیلی ویژن سکرین پہ آکے کہا تھا کہ عمران خان سے زیادہ پاک باز شخص کوئی نہیں ہے اور میری بیوی سے زیادہ نیک اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا اس پر انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نے ٹیلی ویژن پہ یہ بات کی تھی اس وقت مجھے واقعی پتا نہیں تھا میرے بچوں کو واقعی پتا نہیں تھا ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ بیوی جو ہے نراز ہو کے مابب کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ شادی کر چکی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں مجھے جو ہے وہ فراغ گوگی نے فون کیا اور ظلفی بخاری نے فون کیا انہوں نے فون کر کے کہا کہ عمران خان نے نیکسٹ پرائیم نیسٹر بن جانا ہے یعنی ان کو پہلے سے پتا تھا کہ پرائیم نیسٹر بن جانا ہے وہ تو ظاہری بات ہے نکاح بھی جو بوشا بی بی انہوں نے یہی کہہ کر کیا تھا کہ جناب جی اگر آپ کو پرائیم نیسٹر بننا ہے تو آپ کوئیوں سے نکاح کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے وزیراعظم بن جانا ہے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں میں دماؤ وہ کہتے ہیں خاور فرید بانی کا کہ اس کے بعد پھر میں دباؤ میں آ گیا اور میں خاموش ہو گیا مجھے انٹرویو جو میں نے پورا سنا ہے اس میں انکر پرسن نے ان سے سوال کیا کہ محض فراغوگی یا ظلفی بخاری کے کال کرنے پر آپ بلاک میل ہو گئے یعنی آپ ان دونوں افراد سے اتنا ڈرتے تھے ان کا تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا جی معاملہ یہ نہیں ہے کہ فراغوگی محض ایک خاتون تھی جس نے مجھے فون کر دیا بلکہ ساری پاورز جو تھی وہ فراغوگی کو عمران خان نے دی ہوئی تھی پوری سٹیٹ میرے خلاف کچھ بھی کر سکتی تھی اس لیے میں ڈر گیا اور میں نے بوشا بی بی کے بارے میں جو ہے وہ مزید ٹیلیویزن پر آ کر بات کرنا چھوڑ دی انہوں نے کہا احسن جمیل گجر جو ہے ان سے سوال پوچھا گیا کہ احسن جمیل گجر جو ہیں وہ آپ کے نکا کے خاندان کے ساتھ پچھلے پچھس سال سے ہے تو یہ کیا چکر ہے انہوں نے کہا کہ جی میرا احسن جمیل گجر کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا میں نے پہلی مرتبہ احسن جمیل گجر کو دیکھا ہی فراغوگی کے ساتھ تھا انہوں نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ جو احسن جمیل گجر ہیں وہ ہمارے گھر آئے اور میرے والد اس وقت حیات تھے اور میرے والد کے ساتھ جب انہوں نے بات کی اور ان کہا کہ ہمارا بھی سیاسی بیگراؤنڈ ہے تو اس وقت میرے والد نے کہا کہ ہاں آپ کے بڑوں کو ہم جانتے تھے اس کے علاوہ ہم ان کو پرسنلی نہیں جانتے تھے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے والد ہونے کے باوجود اور بشرا بی بی کے ماں ہونے کے باوجود بے شک وہ عمران خان کی بی بی بن چکی تھی آپ کے بچوں کے گارڈین جو ہیں وہ فراغوگی اور احسن جمیل گجر کیسے بن سکتے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اپنے گھر والی تھی ان کے ساتھ رابطہ کیا جن میں سے ایک بیٹی جو ہے اس نے بشرا بی بی کے ساتھ دوستی بھی کر لی یعنی ان کی صلاح بھی ہو گئی اور یہ ان کی وہی بیٹی تھی جن کا انہوں نے پہلے نکاح بھی کروایا تھا عمران خان کے ساتھ ملکے ان کو پروٹوکول دلوائیا اور پھر بعد میں نکاح ہو گیا اور شادی کے بعد ان کو شاید کوئی پوسٹ بھی دی تھی یعنی حکومت کے اندر ان کی بیٹی کو شاید کوئی پوسٹ بھی دی تھی اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کیونکہ میری بیٹی آگے اپنے سسرال جا چکی تھی وہ اپنے فیصلے خود لیتی تھی اس لیے میں اس کو ملہ نہیں کر سکا کیونکہ اس کی ماں تھی وہ اسے رابطہ رکھے یا نہ رکھے اور گارڈینشپ کی جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ احسن جمیل گجر اور فراغ ہوگی جب بھی ہم اطالع جاتے تھی تو وہ وہاں پہ آ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بشرا بی بی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے وکیل بھی ہائر کر لیا ہے اور کیونکہ سٹیٹ کو چلا رہے تھے عمران خان اور کیونکہ سٹیٹ کو چلانے والی خاتونیں اول کون تھی بشرا بی بی تھی لہٰذا وہ اپنا انفلوینس استعمال کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ آہ کوٹ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت احسن جمیل گجر جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ گارڈن شپ جو ہے میرے پاس ہے بچوں کی تو اس پہ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے انسلٹ بھی کی تھی بہت زیادہ سپریم کورٹ نے انسلٹ کی تھی بہت زیادہ ان کی اور خاور فرید مانکہ کو بلا کے کہا تھا کہ جب گارڈین آپ موجود ہیں تو یہ شخص کیسے یہ بات کر سکتا ہے اس لیے احسن جمیل گجر کو الٹی میٹم بھی دیا گیا تھا کہ آپ نے دوبارہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی حالانکہ یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ اس وقت جب بشا بی بی نے جو کرنا تھا وہ کر لیا بعد میں انہوں نے اپنا انفلوینس استعمال کر کے یا اس میں فراغوگی کو شامل کر کے یا احسن جمیل گجر کو شامل کر کے انہوں نے مانکہ فیملی کے ساتھ دوستی کر لی تھی انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ رابطے بحال کر لی تھے اور زاری بات ہے نوٹ بھر بھر کے بوریاں جب آ رہے تھے تو کس کو مورے لگتے تھے اور اس بات کو اب ماننے سے انکاری ہیں خاور مانکہ صاحب تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ تو وہ بھی سچ نہیں کہہ رہے لیکن جو کہہ رہے ہیں ایٹی پرسنٹ تو آپ اس کو سچا کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ ایک مرتبہ آپ نے بزدار کو فون کیا اور بزدار کو فون کر کے آپ نے ایک ڈی پیو کو چینج کروایا نہ صرف ڈی پیو کو چینج کر آیا بلکہ آپ نے ایک ڈی پیو کو اٹھائیس مہینے تک تنگ کیا آپ نے سیون کمیشنرز کو چینج کیا آپ نے پاک پتن کے اردگیت سات ڈی پیو کو جو ہے بار بار ان کی پوسٹنگز کروائیں ایک ڈی پیو کو آپ نے او ایس ڈی بنا دیا اگر آپ کے پاس کوئی پاور تھی تو آپ یہ سب کا استعمال کر رہے تھے نا اس لیے کہ جی میری ایکس وائف جو ہے کیونکہ خاتونیں اول بن چکی ہے تو میں اپنے علاقے میں اپنا رو بھو دب دبا استعمال کروں گا آپ نے جو ہے وہ قبرستان کی زمین کے پر قبضہ کر کے وہاں پہ میریج ہال بنوایا تو آپ نے بھی تو یہ سب مراعت لیں تو جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس پہ خاور مانکہ نے یہ جواب دیا کہ جناب جی بزدار کی تو میں نے کبھی شکل نہیں دیکھی ایک برتبہ انہوں نے کہا جی ہمارا ڈی پیو کے ساتھ مسئلہ بن گیا تھا اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا ڈی پیو کے ساتھ مسئلہ کیا بنا تھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو خاور مانکہ ہیں ان کے بچے جو ہیں نا وہ لہور سے پاک پتن تک پیدل جا رہے تھے اور راستے میں پتہ نہیں وہ کوئی انفلوینس استعمال کر رہے تھے یا پیدل جا رہے تھے یا کیا معاملہ تھا اور وہ جو ڈی پیو ہے نا اس نے ان کو روکا تھا محض اس لیے کہ اس سے یہ گزداخی ہوئی تھی کہ اس کو روکا گیا تھا خاور فرید مانکہ نے اس ڈی پیو کی شکایت کرنے کے لیے بزدار آفس میں کال کی تھی اس کے بعد میں فراغوگی کا فون آ گیا تھا اور فراغوگی نے کہا تھا کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی آپ نے انفلوینس استعمال نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے بزدار کو یا ادھر ادھر کال کر کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کرنی لیکن پھر بعد میں انہوں نے خود ہی اس بات کے بارے میں جو ہے جلیبی ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ احسن جمیل گجر اور فراغوگی جو ہیں انہوں نے بعد میں اسی ڈی پیو کو جس کا مسئلہ بنا تھا ان کے بچوں کے ساتھ جس کی شکایت کرنے کے لیے انہوں نے بزدار آفس میں کال کی تھی اسی ڈی پیو کو معتل کروا دیا تھا بعد میں جو ہے جب حمزہ شباز شریف کی حکومت آئی تو اس کو دوبارہ ڈی پیو بنایا گیا اس کو بعد میں پھر او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا اٹھائیس میں انہیں تک اس ڈی پیو بچارے کو زلیل و خوار کیا اس علاقے کے اندر انفلوینس استعمال کیا اس بات کا جوابوں نہیں دے سکے کہ انہوں نے قبرستان کے اوپر جو ہے وہ میریج ہال کیسے بنایا مگر انہوں نے یہ کہا کہ میں آنے والے وقت میں جو ہے اپنے کیسز کا سامنا کروں گا اور میں خود لڑوں گا انہوں نے کہا میرے اوپر کوئی کیسز نہیں ہیں کرپشن کے میرے اوپر صرف ایک ہی کیس ہے یہ جو شادی ہال بنانے والا کیس ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو پروف کر کے دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو خوار مانیکہ جو کہیں نہ کہیں مجھے فلاوز نظر آ رہی تھی جو مجھے لگ رہا تھا کہ مبیانہ تو پہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ یہی تھا کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ بشا بی بی جب شادی کر چکی تھی عمران خان کے ساتھ تو بعد میں ان کی صلاح ہو چکی تھی اور وہ ان کو براہرات فائدے دے رہی تھی لیکن اس بات سے انکاری تھی خوار فرید مانیکہ ان کا کہنا تھا کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں تھا بچوں کا تعلق ضرور تھا البتہ اپنی ماں کے ساتھ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فراغ ہوگی جو ہیں جب وہ ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتی تھی بشا بی بی کے پاس یعنی کہ جب ابھی ان کی خوار فرید مانیکہ سے طلاق نہیں ہوئی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت فراغ ہوگی اکثر بشا بی بی کو بتایا کرتی تھی کہ ان کے پاس صرف پینتیس لاکھ روپے ہیں اور آج وہ پینتیس سو کروڑ کی مالک ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے اساسوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے تو میں نے تو اتنا اضافہ نہیں اپنے اساسوں میں کیا نہ میں نے اتنا جو ہیں وہ سارا کچھ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کی کہ انہوں نے ہمارے تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ کنگالیں ہماری تمام ٹرانزیکشنز کو دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ بشا بی بی نے ہمارا مو کالا کروا دیا ہم کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے ہمارے بچوں کے اوپر جو ہیں وہ لوگ براہ راس الزمات لگاتے ہیں ہماری فیملی کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے آج ہمارا جو ہے مو دکھانے ہم کسی کو دکھانے کے لائک نہیں انہوں نے کہا کہ میری آٹھ سال کی بچی جو اب چودہ سال کی ہو چکی ہے وہ اپنی ماں سے شدید نفرت کرتی ہے تو یہ سارے الزمات انہوں نے آئیت کیے اور اب جو ہے آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرویو بڑے سٹرائٹ ٹائم پہ آیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بوشا بی بی کی اب غیر شرعی نکاح میں ان کو سزا ہونے جاری ہے اس سے پہلے یہ انٹرویو آنا ضروری تھا کیونکہ خبر فرید مانکہ کا یہ تمام پوائنٹس کو کلیر کرنا بہت ضروری تھا البتہ اس میں خبر فرید مانکہ اور ان کے بچے بھی کلپرٹ ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو ریلیف ملتا یا ان کو ریلیف نہیں ملتا لیکن بوشا بی بی کے دن جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ گنے جا چکے ہیں یہ انٹرویو جس کا بہت انتظار تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے پارٹ ون اگر اب تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا کیونکہ سارے مین الزمات اس میں میں نے بتا دیئے ہیں اب بھاریا جی آپ لوگی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جتنے بھی الزمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں خبر فرید مانکہ نے جو کچھ کہا ہے آپ کتنی باتوں سے ایگری کرتے ہیں اور کتنی باتوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئے یہ شک کیجئے پرسنلی جواب دوں گی وزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میں اسے کنیک ٹوٹرانہ ہرگز من بھولیے گا چیلل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بعد